پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نو سو اٹھانوے نائن ہنڈڈ نائنٹی ایٹ اس کا عدد بہت طاقتور یہ نام ہے اور اس کا مفرد عدد جو ہے آٹھ ہے ایٹ اور عجیب و غریب بھی اس نام کے فضائل ہیں حفیظ جو ہے حفظ سے ہے اور حفظ کا معنی ہوتے حفاظت کرنا نگابانی کرنا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی اصل میں حفیظ ہے کیونکہ حفیظ کہتے ہیں کہ سب کی حفاظت کرنے والا یعنی سہراؤں کے ذرے ہوں یا دریاؤں کے قطرے ہوں آسمانوں کی ابلنیوں اور زمین کی وسطیں ہوں انسان کی شب و روز کیجئے نشب و فراز ہو ایک ایک چیز کی حفاظت کرنے والا وہ حفیظ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہ زہری دینی و دنیا بھی ہر طرح کی حفاظت انسانوں کو بلکہ ہر مخلوق کو موہیا کرتا ہے اور اس طرح کی حفاظت کوئی اور ذات نہیں کر سکتی اگر دنیا میں کسی کو ہم حفیظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا کہتے ہیں تو گوئے کہ وہ مجازی معنی میں اس کو حفیظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بدرجہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی کا محافظ ہی بن کے اس کی یہ گوئے کہ اسی کے عمر کے ساتھ ہی آگے حفاظت کی عمر سے انجام دے رہا ہے گوئے کہ لیکن حقیقی حفیظ یہ ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالی ہے لہذا وہ رات کے ہندیرے ہوں یا دن کے سویرے ہوں وہ سب کی سب طرح سے حفاظت کرتا ہے تو یہ حفیظ ہے اور حفیظ کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ میں نے کہا نا کہ اس کے اندر کیونکہ حفاظت کی شان ہے لہذا حفاظت کے حوالے سے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ کسی بھی قسم کی انسان کو حفاظت چاہیے جسمانی روحانی بیماریوں سے مسائب سے آفاظ سے دشمنوں سے یا مالی تنگی سے اس کسی قسم کی حفاظت چاہیے تو اس نام میں اس کی تاثیر ایک طریقہ یہ کہ اس کو بکسرت پڑے ہر وقت یا حفیظ کا غریب رکھیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا عدد ہے 998 998 ٹائم جو ہے وہ روزانہ کسی ایک نماز کی بات پڑے اول آخر ایک سو دروش شیف کے ساتھ اس کے اندر نیتیں کر لیں اپنی حفاظت اپنے جان مال کی یا آل اولاد کی جس جس کی بھی نیت کریں گے سب وہ اللہ کی محافظت میں آ جائیں گے تو یہ عمل کریں اور 90 دن 90 دن کا یہ نساب ہے اس کا وہ پورا کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی حفاظتی عطا فرماتے ہیں اور دوسری اس کے اندر تاثیر ہے کہ اگر کوئی بزدل ہے بزدل ہے کمزور دل ہے وہ دلیر اور شجاہ اور طاقتور بننا چاہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلیر اور شجاہ کو پسند کرتے ہیں اور بزدل مومن جو ہے وہ ویسی اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کے دلیری پیدا کرنے کے لئے اس نام میں بڑی تاثیر اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے سولہ سولہ دفعہ پڑھ کے اپنے سینے پر پھونکتا رہے یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو سکشنین ٹائم ہوا پھونک دیا پھر یا حفیظو یا حفیظو تو یہ جب موقع بموقع یہ اپنے پر پھونکتا رہے تو اللہ اس کے قلب کو مضبوط کر دیں گے اور وہ تاقض و دلیر ہو جائے گا اس کے اندر جو جبن خوف کیونکہ دنیا کے اندر دوی چیزیں ہیں ایک خوف ہے انسان کے اندر ٹھیک ہے نا تو خوف کی وجہ سے انسان بہت سے بینیفٹ زائے کرتا ہے اپنے آپ کو جو انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ سب جو ہے دوسری چیز خوشی ہے تو خوف اور خوشی دونوں خیہ سے شروع ہوتے ہیں تو خوف و خوشی کی دو چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں دونوں کی محافظت کے لیے حفیظ کے اندر تاثیر ہے کیونکہ اگر خوف ہے تو اس میں حفاظت کے لیے اس میں تاثیر ہے کہ یا حفیظو کا مستقل ورد رکھیں یا سولہ سولہ دفعہ پڑھ کے دم کرتے رہیں یا خوشی ملی ہے وہ خوشی محفوظ رہے زائے نہ ہو جائے یا اس کا کوئی نیگٹیو اثر زائر نہ ہو اس کے لیے حفیظو میں تاثیر ہے فوراں اللہ تبارک و تعالی سے محافظت کی دعا کر یا اللہ یہ خوشی جو ہے نظر بس سے بچے اور حاصل کے حسد کی نظر سے بچے اور خیر سے خوشی دائمے اور قائم رہے تو فوراں دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو محافظت کی جو شان ہے اس کا اجلال ہو جاتا ہے اور آپ کی خوشی قائم رہتی ہے یہ اس میں خوبی ہے اور تیسرا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اور ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں جواب دے دیا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے اس میں اس کے لئے بڑی تاثیر اس کے لئے ہے کہ ایک تو یہ کہ اس مریض کے نام کے عدد کے مطابق جتنا اس کا نام کا عدد ہے مثلا تین سو گیارہ ہے تو تین سو گیارہ دفعہ روزانہ اس مریض کو پردام کرنا ہے اگر نام کا عدد پتہ نہیں تو ستر مرتبہ سیونٹی ٹائم جو ہے یا حفیظو کا ویرد کرنا ہے اول آخی گیارہ مرتبہ درودہ عبرہیمی پڑھ کے وہ اس مریض کے دونوں کانوں میں پھونک رہا ہے اس کے چیرے پہ پھونک دینا ہے اور یہ ایک چلہ کریں ایک چلہ میں نہ ٹھیک ہوا دو چلہ تینچے چار چلے کرنے چار چالیس کر کے جو ہے اس کو دم کرتا رہے پانی پلاتا رہے کسی بھی قسم کی بیماری ہوگی کسی قسم کا ٹائک ہوا اللہ تبارک وطالر اس کو اپنی محافظت میں لے لے گا اور جب ظہر ہے کہ اس نام کا اجلال ہو گیا تو ہر طرح کی حفاظت کے لیے حسار کھڑے ہو جائیں گے کوئی مائی کا لال اس کو نقصان نہیں پہنچا تو یہ مریض کے لیے بردست اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ انسان جو ہے غیبی رزق چاہتا ہے کہ بھئی وہ تنگ دستی ہے غیب سے اللہ رزق کا انتظام کر دے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یا حفیظو جو ہے اس کا جو اپنا عدد ہے نو سو اٹھانوے تو نو سو اٹھانوے دفعہ اس کا ورد کرے کسی ایک نماز کے بعد اور پھر روزانہ اسی نماز کے بعد ہی کرنا ہے وہ خود مقرر کر لے مرضی سے اور اول آخر سو مرد میں دروشی پڑھنا چوئے شوٹ والے دروش پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی رمی بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چھوڑا دروش پڑھ سکتے ہیں سو سو دفعہ پڑھیں اور درمیان میں نو سو اٹھانوے دفعہ یہ پڑھ کے اللہ سے غیب کا رزق مانگیں کہ اللہ تنگ درسی نہیں چاہیے غیب سے آر رزق دیجئے اللہ اس کو تنگ درسی سے محفظ رکھیں گے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچائیں گے کیونکہ حفیظ جو ہے ہر طرح کی عزت کے فیصلے کرے گا ہر طرح کی زلت کے راستے سے اس کو محفظ رکھے گا اور غیب سے اس کو رزق ملے گا یہ اس کے اندر تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ انسان کو جا ہے وہ اس کی جاب جانے کا خطرہ لگ گیا کہ کمپنی بند ہو رہی ہے مثلا جاب چلی جائے گی یا یہ کہ بہت سے ناراض ہو گیا جاب چلی جائے گی یا کوئی بھی منصب اس کو حاصل ہے اس کے جانے کا خطرہ اس کو لائق ہو گیا ہے تو حفیظ کے ادر بڑی تاثیر ہے بس یہ اپنے معاملے اس حفیظ کے سپرد کر دے اور اپنے نام کے عدد کے مطابق یا حفیظو کے نام کے عدد کے مطابق اس کا ورد شروع کر دے اور یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے عشاء کے بعد پڑھے اولا خیار مرد دروش شیف کے ساتھ اور اللہ کے درخواد رکھی یا اللہ کہ میری جاب جانے کا خطرہ ہے یہ روزگار خراب ہونے کا خطرہ ہے میں نے معاملہ تیر سپور کر دی اب آپ ہی حفاظت کیجئے تو یہ 71 دیز کی نیزے شروع کر لے انشاءاللہ اس کی جاب پہنی جاری اور اگر کمپنی بند بھی ہوئی تو دوسری کوئی بھی کمپنیوں کی فور اس کو ہائر کر لے یہ زبردست اس میں تاثیر اور دوسرا خواب میں اگر یہ نام دیکھا یا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک بتا اس کو اس کی آلولاد کو دنیا کے اندر بھی دین و ایمان اور دنیا کے منافع کی محافظت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک بتا اس کا انجام بخیر کریں گے بہت خوب حضرت سبحان اللہ آپ جب یہ فرما رہے تھے سب کوئی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی یا کبیر ہو سب سے بڑا آج آپ نے اسی سب سے بڑے کو اپنا محافظ بنانے کی ترقیب بتا دی یہی بات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ اگر ہمارا محافظ بن جائے تو ہمیں کیا پرواہ ہے یہ آج آپ نے یہ فارمولا بتا دی اگر ہم اس کو اس بات کو اسی طریقے سے لیں جیسے آپ نے ہمیں بتایا ہے تو پھر تو ہم تو یوں سمجھئے کہ پگ گئے ہیں ہماری حفاظت ہوگی ہے اور آپ نے فرما دیا کہ ایک چیز اور کہ دلیر بننے کا طریقہ اگر آپ ایسے ہیں جو کہ کمزور طبیعت کمزور دل کمزور ذہن کے مالک ہیں تو اس کا ورد کریں اور صرف آپ نے بتایا ہے کہ سولہ دفعہ سولہ دفعہ سولہ دفعہ سولہ دفعہ شاید تھرٹی سیکنڈز کی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کر لیں پھر بیماری سے نجات والی بات پھر یہ کہ خوف کو دور کرنا اور خوشی کو جانے نہ دینا یہی بات ہے خوف بھی دور ہو گیا اور خوشی بھی کنٹرول میں رہی کہ اگر آپ کو خوشی مل گئی ہے تو اب اس کو قائم رکھیں تو یہ ساری باتیں رزق اپنی جگہ اگر نوکری ختم ہو جائے تو اس کے لیے اس میں الہدہ ایک تسکین ہے کہ آپ کو نوکری دار نہیں سکتی اگر آپ یہ پڑھتے رہیں یعنی سیدھی سی بات ہے نا کہ سب سے بڑے کو اگر آپ نے اپنا محافظ بنا لیے تو پھر ڈر کی کر رہتے ہیں آپ کا گیٹ تو بند ہے جہاں پہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرنے لگیں تو وہاں آپ کو کون ہلا سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ حضرت بہت شکریہ اس نولیج کا